اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں مطلب اکسان لازمی کلاس ٹینتھ کے ساتھ احمد صاحب کی حاضر قیمت ہے اور ہم نے دوسرا جپٹر شروع کا دکھا ہے پاکستان اور عالمی قمور اس کا پہلا حصہ یعنی بورڈ پیپر پیٹرن کے مطابق پہلا حصہ کثیر انتخابی سوالات ہم نے شروع کر رکھے ہیں جس کا ایک لیکچر سے پہلے یعنی ایک دا دس سوالات ہم حل کر چکے ہیں آج دوسرے لیکچر اور دوسری ویڈیو کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں جس میں انشاءاللہ والعزیز گیارانتہ بیس کثیر انتخابی سوالات حل کریں گے تو آئیے چندے ہیں آج کے ان سوالات کی طرف سوال نمبر ایک ہے پاکستانی ثقافت اقدار کی آئینہ دار ہے پر بچوں اقدار سے مراد حصول ہے قدر کا معنی حصول اور قدر کی جمعہ اقدار اور حصول کی جمعہ حصول لو تو پاکستانی ثقافت جو ہے اقدار کے آئینہ دار ہے کونسی مغربی اسلامی غیر اسلامی یا پھر ایشیای تو پیارے بچوں پاکستانی ثقافت اسلامی اقدار کی آئینہ دار ہے پاکستان میں اسلامی حصول اور اسلامی اقدار پائی جاتی ہے سوالنبر بارہ ہے مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کا پناہ تو پیارے بچوں سولہ دسمبر انیس سو انہتر سولہ دسمبر انیس سو ستر سولہ دسمبر انیس سوی پتر اور سولہ دسمبر انیس سو بہتر تو پہلے بچوں مشرقی پاکستان جو پہلے پاکستان کا حصہ تھا یعنی پاکستان دو ایسوں میں تقسیم تھا کیونکہ دونوں ایسوں کے درمیان ایک ہزار میل کا زمینی فاصلہ موجود ہے تب بھی تھا تو مغربی اور مشرقی پاکستان کے نام سے پاکستان کو جانا اور بہتانا جاتا تھا اور جو مشرقی پاکستان تھا وہ مغربی پاکستان سے ارادہ اوپر ایک الہیدہ ملک کے بطور یعنی بنگلہ دیش کے نام سے اس دنیا میں مار دے وجود میں آیا تو وہ سولہ دسمبر انیس سو اکتر کو بنگلہ دیش کے نام سے ایک الہیدہ ملک کے طور پر مار دے وجود میں آیا سوال امت تیرہ ہے روس نے افغانستان پر چکائی کم کی یعنی روس اس وقت جو سپر پاوت تھا سوویت یونین کہلاتا تھا اس نے افغانستان کو پر چڑھائی کم کی تھی انیس سو انہتر میں انیس سو اناسی میں انیس سو اہتر یا پھر انیس سو اٹھانتر میں تو پیارے بچوں سوویت یونین یعنی روس نے افغانستان پر چڑھائی انیس سو انہسی میں کی تھی سوال امت چودہ ہے افغانستان نے پاکستان کو کم تسلیم کیا پیارے بچوں پاکستان جو انیس سو سہتاریس میں مار دے وجود میں آیا ہندوستان کی پارٹیشن اور تقشیم کے بعد تو افغانستان نے اسے انیس سو پہنٹالیس انیس سو چھے آریس انیس سو اٹالیس سوال نمبر پندرہ ہے پاک افغان بارڈر لائن کو کیا کہا جاتا ہے یعنی پاک افغان یعنی پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو باؤنڈی لائن ہے اسے کیا کہا جاتا ہے اس کا نام کیا ہے پیارے بچوں ڈیڈ لائن مارجر لائن مارٹیمر لائن ڈیورنڈ لائن تو پیارے بچوں اس کو ڈیورنڈ لائن کیوں کہتے ہیں مارٹیمر لائن جو تھا ایک انگریز تھا جب یہاں انگریز کی حکومت تھی برسگیر کے اندر تو اس وقت اس انگریز مارٹیمر لائن نے افغانستان کے سربراہ امیر ابتر رحمان سے مل کر یہ بیرل اقوامی سرحد جو ہے یہ ڈیکلیئر کی تھی اس لیے اس مارٹیمر لائن کے نام پر اس سرحد کا نام ڈیورنڈ لائن رکھا گیا تو یہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو بارڈر لائن ہے اسے ڈیورنڈ لائن کہتے ہیں سوال نمبر سولہ ہے پاک افغان سرحد کا معاہدہ تیہ ہوا یعنی یہ جو پاک افغان ڈیورنڈ لائن سرحد ہے یہ کب تیہ ہوئی ہے یہ معاہدہ کب ہوا ہے اس کو بیرل اقوامی سرحد اور بارڈر لائن کب تسلیم کیا گیا ہے انیس سو تراسی میں اٹھارہ سو تیرانوے میں اٹھارہ سو تیرانوے میں یا پھر سترہ سو تیرانوے میں تو پیارے بچو یہ جو پاک افغان سرحد ہے یہ اٹھارہ سو تیرانوے میں مارٹیمر ڈیورنڈ اور امیر عبدالرحمن نے مل کر ترکی تھی سواتر پر سترہ ہے پاک شیئر سرحد کی لمبائی کتنی ہے تو پیارے بچو چین جو پاکستان کے شمال میں ہے اور دنیا میں معاشی طور پر تقریبا چاپان کے بعد سرحبہ رست ہے اور پاکستان کے ساتھ سی پیک مرسوبے اور پروجیکٹ میں شرح کرتا ہے پیارے بچو پاکچین سرحد کی لمبائی ہے پانچ سو اسی کلومیٹر چھے سو اسی کلومیٹر پانچ سو نینانوے کلومیٹر چار سو نینانوے کلومیٹر پاکچین سرحد کی لمبائی پانچ سو نینانوے کلومیٹر ہے اور پاکچین بارڈر جو ہے یہاں گلگت میں یہ پاکستان کا اور چین کا بس میں راستہ کراس ہوتا ہے جو بارڈر ہے یعنی یہ جو شہر ہے کراکرم ہے گلگت اور یونگت میں پاک چینہ کو ملاتی ہے پہر بچوں چین کا قیام عمل میں کب آیا انیس سو تالیس انیس سو چاس انیس سو سنتالیس انیس سو اکاون پہر بچوں چین کا قیام انیس سو انچاس میں عمل میں آیا سوالہ ونیس سہ تقسیم میں ہندوستان کے وقت کشمیر پر حکمران تھا یعنی جب پارٹیشن ہوئی ہے ہندوستان کی برس یہ تقسیم ہوا ہے تو اس وقت کشمیر کے اوپر حکمران کون تھا نظام من محر سنگھ راجہ حری سنگھ ڈوگرہ امرت سنگھ پہر بچوں راجہ حری سنگھ ڈوگرہ جو تھا یہ کشمیر کا حکمران تھا اسی لیے اس نے بھاگ کر کوشش کی کہ کشمیر کا الہاق بارے سے کر دیا جائے لیکن پاکستان نے سلامتی کانسل میں یہ موقع فتہا کیا کہ چونکہ کشمیر کی عوام جو ہے اکثریت مسلمان ہے اس لیے الہاق کا حق عوام کو ہے نہ کہ فتہ مران کو ہے جسے سلامتی کانسل نے باقاعدہ تسلیم کیا سوہر روبر بیس ہے انیس سو اٹھاریس کشمیر کی جنگ سلامتی کانسل نے کب بات کروائی جب انیس سو اٹھاریس میں کشمیر کی جنگ شروع ہی اور یہ جو ادار کشمیر ہے یہ جنگ کے نتیجے میں انڈیا سے حاصل کیا گیا ہے ورنہ انڈیا نے پورے کشمیر کے اوپر قبضہ کر لیا تھا جنگ کے نتیجے میں جہاد کے نتیجے میں ادار کشمیر کا جو حصہ ہے وہ انڈیا سے ادار کروا گیا جب انڈیا نے دیکھا کہ کشمیری کی تو سارے کا سارا کشمیر جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے چھیل لیں گے یہ تو ادار کروا لیں گے تو انڈیا انیس سو اٹھاریس میں اسلامتی کانسل میں جا پہنچا اور انڈیا نے وہاں پہ یہ موقع بھی تیار کیا کہ چونکہ ہری سنگھ ڈوگرہ نے کشمیر کا الہاق بارکتان گر دیا ہے اس لیے اب کشمیر بھارت کا حصہ ہے مگر پاکستان چونکہ کشمیر میں اکثریت مسلمانوں کی ہے اس لیے پاکستان بھی اسلامتی کانسل میں پہنچا اور پاکستان نے وہاں اپنا موقع تیار کیا کہ چونکہ کشمیر میں اکثریت مسلمانوں کی ہے اس لیے عوام کو اس تصواب رائے کا حق ملنا چاہیے نہ کہ حکمران کے الہار کو تصور کرنا چاہیے تو اسلامتی کانسل نے پاکستان کے موقع کو تسلیم کرتے ہوئے وقتی طور پر جان کے بند کروا دی اور اس چیز کا وعدہ کیا کہ کشمیریوں کو اس سواب رائے کا حق دیا جائے گا کچھ کوششیں بھی کیس رابطی کانسلیں مگر بھارت نے وہاں پہ لشکر کشی کر کے فوج کشی کر کے کشمیر کے اوپر جو باقی اس داتوں کے اوپر قبضہ کر لیا اور آج تک وہاں کشمیریوں کے اوپر ظلم و ستم رہا جا رہا ہے اور پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تمام مسائل مسائل اور ہر قسم کے پروپلم کی جڑ مسئلہ کشمیر ہے تو پہر بچے یہ 1948 میں انیس سو انچاس میں انیس سو پچاس میں انیس سو باور میں پہر بچے انیس سو اٹھالیس میں جو کشمیر میں جنگ شروع ہوئی تھی جہاز شروع ہوا تھا اس کو انڈیا نے جب سلامتی کانسل میں بس موقف کو اٹھایا تھا مسئلہ کو اٹھایا تھا تو سلامتی کانسل نے انیس سو انچاس کو سلامتی کنسل وقتی طور پر جنگ بندی کروا دی اور وعدہ گیا کہ کشمیریوں کو اس سواب رائے کا حق دیا جائے گا مگر آج تک کشمیریوں کو یہ حق نہیں ملا بلکہ کشمیری آج تک انڈیا انڈیا کے فوجیوں کے ظلم و استعداد کا شکار ہو رہے ہیں تو میرے بچو یہ تھے آج کے دس انتہائی ہم انتہائی فورٹنٹ سوالات امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے پیار بچو میرے لیکچرز کو ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ لگیں گھنٹی کے بٹن کو دمانہ مت بولیں تاکہ میرا ہر لیکچر بروقت آپ تک پہنچے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ